کھانے کے اوپر بھی ان کو بڑی بری طرح انہوں نے جو وہاں کا لنگر کا کھانا دے رہے ہیں اور ان کی صحت ظاہرہ کمرے میں جب انہوں نے بند کیا ان کو اور باہر نکلنے کی اجازت نہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کمرے میں کیا ہوتا ہے بند ہو کے تو انہوں نے ہر چیز وہ کیا جو شاید ان کے جیل وینیور کے بھی خلاف تھی وہ ایک سابق وزیراعظم تھے ان کو جو سہولیات ملنی چاہیے تھے وہ بھی انہوں نے نہیں دی ان کو تو میرا خیال ہے ایک میں تو یہ سمجھتے ایک ظلم کا نظام چل رہا ہے ہر وہ چیز ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے اچھا میڈم آپ تو سیاست میں بھی نہیں ہیں تو آپ تو ان کے بہن ہیں تو آپ کو ملاقات سے کیوں روکا جا رہا ہے وہ ہر وہ چیز کر رہے ہیں جو کہ غیر انسانی ہے غیر اخلاقی ہے ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ ان کو کیسے ڈیل کریں ان کا دل یہ کرتا ہے کہ امران خان کہیں کہ اب میرے سے حمد نہیں ہے اور اب میں کوئی ڈیل کرتا ہوں ان کو دل شروع دن سے یہی ہے کہ ڈیل کریں ابھی بھی جب انہوں نے میری بہنوں کو بیل ہوئی تو مجھے پوچھ رہا تھے کہ ڈیل ہوئی ہے ان کو سمجھیں نہیں آتی کیونکہ ڈیل کے بغیر آج تک کوئی وہاں سے نکلا نہیں ہے میرا کہہ لیں امران خان اکیلے ہوں گے جو بغیر ڈیل کے وہاں پہ ہیں اور انشاءاللہ سرخ رو ہو کے نکلیں گے ابھی جو خان صاحب کے ساتھ انہوں نے وہاں سب سہولیات لیوئی ہیں جو ان کو مدلی چاہیے ہر چیز مطلب ان کے پاس ہر چیز لے لی شیفنگ کیٹ ہر چیز لی بھی ہے تو اس کے لیے پیٹیشن ہے مطلب آپ دیکھیں یہ ظلم کا نظام ہے یہ انسانوں کا نظام ہے مطلب اگر عدالت میں کوئی انصاف ہوگا تو شاید یہ کبھی کرتے ہی نہ لیکن جیل کے اندر جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے شاید ہی کبھی کسی کے ساتھ ہوا ہو کیونکہ ان کو عادت ہے کہ وہ جب ظلم کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ کسی وقت عمران خان ان کی منت کریں گے وہ کبھی بھی نہیں کریں گے جس نے کوئی چوری کی ہوتی ہے وہ کرتا ہے عمران خان نے کوئی ایسا کام نہیں کیا وہ اس لیے کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چاہید جو مرضی اب ان کو سمجھ نہیں آرہی ہم ان کے ساتھ کریں گیا